ایک بادشاہ تھا تھا تو منصف اور عادل پر اس میں ایک عادت بد تھی اسے بیٹی سے بہت نفرت تھی اللہ کی قدرت کے اس کے ہاں پہلے بیٹا پیدا ہوا اسی اپنا بیٹا بہت عزیز تھا بہت نازو نیم اور لادو پیار سے اس کی پروش ہو رہی تھی چند سال بعد ملکہ پھر امید سے ہو گئی ولادت کے دن قریب تھے لیکن بادشاہ سلامت کو کسی دوسرے بادشاہ کی دعوت پر ملک سے باہر جانا پڑا جانے سے پہلے بادشاہ نے ملکہ کو حکم دیا کہ میں کہیں باہر جا رہا ہوں اگر میرے آنے سے پہلے ولادت ہوئی لڑکا ہوا تو ٹھیک لیکن اگر لڑکی ہوئی تو اسے ہلاک کر دینا بادشاہ چلا گیا چند ہفتے بعد اس کے ہاں لڑکی کی ولادت ہوئی اولاد ماں کو بہت پیاری ہوتی ہے ملکہ رونے لگی کہ اے اللہ اب میں کیا کروں ولادت کے وقت ایک دائی موجود تھی جو ملکہ کی حالت زار دیکھ رہی تھی اللہ نے اس کے دل میں رحم پیدا کیا اس نے ملکہ سے کہا اے ملکہ آپ دل چھوٹا مت کیجئے میں یہاں سے سب کے سامنے بچی کو ہلاک کرنے کے بہانے لے جاؤں گی پر میں یہاں سے اسے اپنے گھر لے جا کر پالوں گی اگر آپ کسی طرح سے بچی کے لیے خرچ وغیرہ بیٹی رہیں تو آپ کی بچی خوشحال اور آسودہ ہوگی وغرنہ مجھ غریب کو جو نصیب ہے اس سے اسے بھی پالنے کی کوشش کروں گی ملکہ نے کچھ سونا چاندی زیور وغیرہ بچی کے واسطے تھما دیئے بچی کو اس کے حوالے کیا محل میں یہ بات پھیلائی گئی کہ دائی نے بچی کو لے جا کر ہلاک کر دیا ہے جبکہ دائی نے شہزادی کو اپنے گھر لاکر پورے ناز و نیم سے اس کی پروش شروع کر دی جب بادشاہ اپنے سفر سے واپس آیا تو اسے یہی احوال سنایا گیا کہ آپ کے جانے کے بعد بچی کی ولادت ہوئی اور آپ کے حکم کے بموجب اسے ہلاک کیا گیا بادشاہ اپنی بد آتی کے باعث خوش ہوا دائی نے لوگوں کے سامنے شہزادی کو اپنی نواسی ظاہر کیا کبھی ایک بار بادشاہ سے چھپ چھپا کر شہزادی کو لاتی اور ملکہ اپنی بیٹی کو دیکھ کر اس کی معامدہ کو کچھ قرار ملتا وہ دائی کو سونا چاندی اپنی بیٹی کی نقداشت کے واسطے دیر دیا کرتی کیونکہ شہزادی کی پرورش اچھے طریقے سے ہو رہی تھی اس لیے خوب کا کاٹ نکالا خوبصورت تھی ہی اس لیے جوان ہوتے ہی دنیا کے سامنے شہزادی نہ ہوتے ہوئے بھی شہزادیوں کی طرح دکھنے لگی ایک دن بادشاہ کی سواری شہ سے گزر رہی تھی اسی وقت شہزادی اور دائی بھی اسی راستے سے گزر رہی تھی بادشاہ کی نظر شہزادی پر پڑی پوچھا یہ کون ہے وزیر نے کہا یہ اس بیچاری عورت کی نواسی ہے بادشاہ نے حکم دیا مجھے یہ بہت پسند آئی ہے کال اس کے گھر میرے لیے رشتہ لے کر جانا کیونکہ حقیقت کا کسی کو پتا نہیں تھا اس لیے دوسرے دن وزیر وکیل وغیرہ دائی کے گھر بادشاہ کے لیے اس کی نواسی کا ہاتھ مانگنے گئی اب دائی کے عوثان خطا ہو گئے کہ یا اللہ اب کیا کروں اس نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا میں ایک غریب ہوں میری نواسی بادشاہ کے لائق نہیں نہ ہی بادشاہ کا کسی غریب سے رشتہ جوڑنا صحیح ہے اس لیے دوبارہ اس سلسلے میں میرے گھر مت آئیے گا بادشاہ خود تو نہیں آیا لیکن دائی کے گھر رشتے کے لیے بہت سے بندے بھیجے سب نے دائی کو بہت منت سماجت کی لالج دیئے دھونس تمکی دی لیکن دائی تس سے مس نہیں ہوئی تب بادشاہ نے حکم دیا کہ دائی کو پکڑ کر خوب سزا دے دو تاکہ وہ رشتے کے لیے مان جائے سپاہی دائی کو پکڑ کر بادشاہ کے سامنے لائے انہوں نے اسے خوب کوٹ کوٹ کر پیٹنا شروع کیا سپاہیوں نے دائی کو کپڑے کی طرح نچوڑ کے رکھ دیا بچاری پہلے سے ہی دو ہڈیوں پر تھی اتنی مار برداشت نہ کر سکی اور بادشاہ کے سامنے چیف پڑی بادشاہ سلامت یا کئی اور نہیں بلکہ آپ کی بیٹی ہے میں نے اسے ہلاک کرنے کی بجائے لے جا کر اپنے گھر میں اس کی پرورش کی ہے اب بادشاہ کو احساس ہوا کہ وہ کیا غلطی کرنے جا رہا تھا خدا نے اسے گناہ عزین سے بچایا وہ اور زیادہ غصے میں آ گیا اس اپنے بیٹے یعنی شہزادے کو بلا کر حکم دیا کہ اپنی بہن کو جنگل میں لے جا کر قتل کر دے اس کی آنکھیں نکال کر اور گردن کا خون لا کر مجھے دکھا دے تاکہ مجھے یقین ہو جائے شہزادہ پریشان ہوا کہ وہ کیسے اپنے ہاتھوں سے اپنی بہن کو قتل کرے اس کی آنکھیں نکال لے اس کے گردن کا خون لا کر باپ کو دکھا دے اسے کسی صورت یہ گوارہ نہ تھا اگرچہ اسے اپنی بہن سے متعلق اب معلوم ہوا یقین اسے پتا تھا کہ بادشاہ ہر صورت اپنی بیٹی کو ہلاک کرنا چاہتا ہے اسے قتل نہیں کیا تو بادشاہ دونوں کو ہلاک کر دے گا مجبور ہو کر اپنی بہن کو ساتھ لے کر جنگل کی طرف چل پڑا جب دونوں جنگل پہنچ گئے تو بائی کی محبت بہن کے لئے جوش میں آ گئی بہن سے کہا میں کسی صورت تمہیں اپنے ہاتھوں سے قتل نہیں کر سکتا میں تمہیں یہی چھوڑے دیتا ہوں آگے تمہاری قسمت تمہیں درندے کھا جائیں یا تم بچ کر کہیں اور نکل جاؤ لیکن بہن نے بائی کا ہاتھ پکڑ کر کہا نہیں بائی تم مجھے قتل کر دو میری آنکھیں اور خون لے جا کر باپ کو دکھا دو نہیں تو وہ تمہیں مار دے گا جو مجھے کسی صورت گوارہ نہیں دونوں بائی بہن ایک دوسرے کے گلے لے کر رو پڑے آخر کسی طرح بائی نے بہن کو منا لیا شہزادی آنسو بہاتے ہوئے گن جنگل کی طرف جانے لگی آخری بار پلٹ کر بائی کو دیکھا اور جنگل میں گس گئی اس کے بعد شہزادے نے ادھر ادھر سے جونڈ کر ایک ہرن کا شکار کیا اس کی گردن کا خون نکالا آنکھیں نکال کر لجا کر بادشاہ کو دکھا دیں بادشاہ نے آئینہ مگوایا اس میں ان آنکھوں کو اور اپنی آنکھوں کو غور سے دیکھا جب اسے یقین ہو گیا کہ آنکھوں کا رنگ ایک ہی ہے تب اسی حتثلی ہوئی ملکہ نے کسی طور شہزادے کو بلا کر اس سے بیٹی کا مطلق پوچھا شہزادے نے ماں کے سامنے سارا احوال گوشت بگال کر دیا ملکہ نے مو آسمان کی طرف کر کے ہاتھ اوپر اٹھائے اور بیٹی کے لیے دعا مانگی کہ اے اللہ تو میری بیٹی کی حفاظت کر اسے اپنے امان میں رکھ اسے کسی اچھی جگہ پار لگا اب آگے شہزادی کا قصہ سنیے شہزادی جنگل میں رہنے لگی اور بھوک مٹانے کے لیے جنگلی پھال پھول بھوٹے کھا کر اپنا وقت گزارنے لگی اسی دوران بہت سا وقت گزر گیا جھاڑیاں اور کانٹوں سے الج کر اس کے بوسیدہ کپڑے تار تار ہو گئے آخر کر اس کے بدن پر کوئی کپڑا نہ رہا ایک دن کسی اور ملک کا بادشاہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ اسی جنگل کے راستے گزر رہا تھا اتفاقا اس طرف جا نکلا جدرش حزادی تھی جب حزادی کے کانوں میں کسی گوڑے کے قدموں کی آہٹ پڑی تو جلدی جلدی کسی گنے درخت پر چڑ گئی اور اس کے بڑے بڑے پتے توڑ کر اپنے ستر پوشی کر کے چھپ کے بیٹھ گئی بادشاہ بھی آگے اسی درخت کے نیچے ٹھہر گیا درخت گناہ اور سایہ دار تھا ایک طرف اپنے گوڑے کو باندھا اور درخت کے سائے میں کپڑا بچھا کر تھوڑی دیر سستانے کی خاطر لیٹ گیا کیونکہ اس کا مو آسمان کی طرف تھا اور وہ اپنے خیالوں میں گم تھا اور وہ اپنے خیالوں میں گم تھا اس کی نظر درخت کے گنے پتوں میں پوشیدہ کسی حید پر پڑی وہ اچھر کر کھڑا ہو گیا اور برند آواز سے کہنے لگا اے اللہ کی مخلوق تم کوئی پری ہو فرشتہ ہو جن ہو یا کوئی انسان جو بھی ہو اپنے آپ کو ظاہر کرو میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا شہزادی نے پکار کر کہا اے مسافر میں ایک لاچار لڑکی ہوں میں جسم پر کپڑے کے نام پر کچھ بھی نہیں اگر تم اپنے نیچے بچھی چادر کو میری طرف پھینک دو تاکہ میں سے ڈھامپ کر نیچے اتروں تم سے بات جیت کروں بادشاہ نے اپنے نیچے بچھی کپڑے کو اٹھایا اس کا گولہ سا بنا کر اس کی طرف پھینکا شہزادی نے اس کپڑے سے اپنے جسم کو خوب اچھی طرح ڈھامپا اور کسی نہ کسی طریقے سے درخت سے اتر گئی جب بادشاہ نے شہزادی کو دیکھا تو اس کے حواس گم ہو گئے اس کے پورے ملک میں کوئی اتنی خوبصورت لڑکی نہیں تھی پورے دل و جان شہزادی پر فریفتہ ہو گیا جڑ شہزادی سے کہا میں ایک بادشاہ ہوں اگر تم برا نام آنوں تو میں تم سے شادی کر کے تمہیں اپنی ملکہ بنانا چاہتا ہوں اندا کیا چاہے دو آنکھیں شہزادی نے حامی بھری وہ بھی ایک ایسا بندہ چاہتی تھی جسے عزت دے بادشاہ خوشی خوشی شہزادی کو لے کر اپنے ملک روانہ ہو گیا اپنے ملک پہنچتے ہی بادشاہ پہرے وزیر کے گھر جا پہنچا کہ اس سے کہا ایسا سمجھو یہ تمہاری بیٹی ہے میں کال رشتہ مانگنے آؤں گا اور شادی بیار چاہ کر اپنی امانت یہاں سے اپنے محل لے جاؤں گا وزیر نے اداب بجا کر کہا بادشاہ سلامت آپ پوری طرح سے تسلی رکھیے یہ آپ کی امانت ہے اور میری بیٹی جب آپ کا دل چاہے اسے بیاہ کر لے جائیے بادشاہ شہزادی کو وزیر کے گھر چھوڑ آیا اگلے دن وکیل قاضی بادشاہ کا رشتہ لے کر وزیر کے گھر آ پہنچے وزیر نے رشتہ کے لیے ہاں کر دی ایک دو دن بعد منگنی ہو گئی بادشاہ شہزادی کی عشق میں سب کچھ بھول چکا تھا جلد ہی شادی کا نیوتہ بیجا اور شہزادی کو بیاہ کر اپنے محل لیا بادشاہ اور شہزادی اپنی شادی سے بہت خوش تھے اس دوران بادشاہ نے شہزادی سے ایک سب کے مطلق کچھ نہیں پوچھا تھا چند سال بعد اس کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی بادشاہ بہت خوش تھا اس نے شہزادی سے جو اب ملکہ بن گئی تھی پوچھا اب جب کہ اللہ نے ہم دونوں کو اولاد نارینہ سے نوازا ہے تم اب ایک بیٹے کی ماں بن گئی ہو اب بجے بتاؤ کہ تم کون ہو کس کی بیٹی ہو کس جگہ سے تمہارا تعلق ہے شہزادی نے کسی طریقے سے بادشاہ کو ٹال دیا ماہو سال گزرتے گئے بادشاہ کے ہاں دوسرے بیٹے کی ولادت ہوئی بادشاہ نے دوبارہ شہزادی سے وہی سوال دہرایا شہزادی نے پھر بادشاہ کو ٹال دیا آخر کار جب تیسرے بیٹے کی ولادت ہوئی تو اس موقع پر شہزادی نے بادشاہ نے شہزادی کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے بہت دوبار ڈالا آخر کار شہزادی مان گئی اور بادشاہ کو حقیقت بتائی کہ وہ فلاں ملک کے بادشاہ کی بیٹی ہے بادشاہ کو کس طرح بیٹیوں سے نفرت تھی اس نے کس طرح مجھے مارنے کا حکم دیا دائی نے مجھے کس طرح بچا کر اپنے گھر میں میری پرورش کی اور بادشاہ نے کس طرح مجھے دیکھا پھر کس طرح اپنے بائی کے حوالے کر کے قتل کرنے کا حکم دیا میں اس طرح جنگل میں خور زندگی گزارنے لگی وہاں تم نے مجھے دیکھا مجھے اپنے ساتھ لے کر آئے اور مجھ سے شادی کی بادشاہ نے جب شہزادی کی دکھ پری کہانی سنی تو اس سے کہا اپنے آپ کو تیار کرو میں تمہیں تمہارے ماں باپ کے گھر لے جاؤں گا شہزادی نے بہت منت سماجت کی کہ مجھے میرے ظالم باپ کے سامنے ماتے لے جاؤ وہ مجھے قتل کر دے گا لیکن بادشاہ نہیں مانا آخر کا رو مجبور ہو کر اپنے ماں باپ کے گھر یعنی می کے جانے کے لیے تیار ہو گئی بادشاہ نے پورے جاہو جلال اور تم تراک سے ایک بڑے لشکر کے ساتھ شہزادی اور تینوں بیٹوں کو بیجا لیکن خود کچھ ملک کے ضروری کاموں کی وجہ سے رک گیا اپنے وزیر وقیل اور قاضی کو شہزادی کے ساتھ کر دیا اور کہا کہ تم لوگ ملکہ کو لے کر روانہ ہو جاؤ میں پہلے دوسری یا تیسری منزل پر تم لوگوں سے ضرور آ کر ملوں گا تیسری منزل پر